ویلکم تو مائی چینل فیر الیکٹرو دوستو میرا نام ہے محمد حنیر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک آر سی کار بنائیں گے جو کہ آپ کے موبائل سے کنٹرول ہوگی تو اس کار کے آگے ایک کیمرہ ہوگا جو کہ ڈسپلی آگے جو بھی گاڑی کے آگے آئے گا اس کا ڈسپلی آپ کو موبائل فون میں ملے گا تو اسی موبائل فون کے ساتھ ہی نیچے ڈسپلی کے نیچے ہی جو ہے اس کے پانچ بٹن ہوں گے گاڑی کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں ویڈیو سرویلنس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جو نئے آنے والے دوست ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس ویڈیو میں اس پروجیکٹ میں جو چیزیں استعمال ہوں گی تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کون کونسی چیزیں میں استعمال ہوں گی آپ بڑی آسانی سے اس کو گھر میں پنا سکتے ہیں دو یہ ربڑ کے ٹائر ہیں بہت اچھی ٹائر ایک آپ کو کارڈ بورڈ چاہیے سائز کے مطابق آپ کارڈ لیں اس کو میں جو ہے پلاسٹک گلاس کا استعمال ہوں ایک موٹر ڈرائیور ایل نائن ٹو ایٹ یہ مارکیٹ سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے یہ دو موٹرز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد کچھ نٹ پیچ چاہیے آپ کو دو میٹل سٹریپ چاہیے یہ کیمرے کو فٹ کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے کچھ جو ہے جمپر وائرز یہ موٹر ٹرائیور کو اور کیم کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے اس پی بتیس کیم چاہیے اس پی بتیس کیم ہے اسی کے اندر یہ پروگرامر ہے وائ فائی مڈیول لگا ہوئے اس کے اندر تو ساتھ اس کے اندر کیمرہ ہے یہ آپ کو سنگل فرنٹ ویل ٹائر چاہیے جو کہ 360 ڈگری کے انگل پر جو ہے روٹیٹ کر لیتا ہے یہ ہم فرنٹ ویل کے لیے استعمال کریں گے اس کے بعد یہ آن آف سوچ ہے یہ آن آف سوچ ہے یہ آن آف سوچ ہے ایک آو کو کیپسٹر چاہیے سکسٹین بورڈ ٹوپنٹی یو ایف کا بیرو بورڈ جس کے اوپر ہم نے کیمرہ جو ہے وہ فٹ کرنا ہے یہ فیمیل فیمیل ہیڈر ہے جو کہ کیمرے کو فٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں 88.05 ڈیٹر جو کیا دو آپ کو گیر موٹر چاہیے ٹائر لگانے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے دو سیل چاہیے 3.7 3.7 ووالٹ کے یہ دو سیل ہی ہے سیریز میں لگائے ہوئے تو یہ ٹوٹل جو آؤٹ پٹ ہے وہ سیون پائنٹ فور بولٹ ہے اور کچھ آپ کو وائرس چاہیے جو کہ ان کے کنیکشن کے لیے استعمال کریں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ گیر موٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم یہ جو وائرس ہیں ان کو سولڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک موٹر کے اوپر ہم دو وائرس میں وہ لگا لیتے ہیں اب جو ہے یہ جو ہمارے ٹائر اینڈ کو موٹرز کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اس میں بڑی آسانی سے جو ہے لگ جائیں گے اب ان ٹائرز کو جو ہمارا یہ کارٹ بورٹ وغیرہ جو آپ نے کٹا ہوگا میں نے یہ پلاسٹک گلاس کا استعمال کیا ہے تو آپ اس میں کارٹ بورٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ فرنٹ جو ہیں یہ ہولز میں نے کی ہیں فرنٹ ویل لگانے کے لیے تو ایدھ بیک پہ ہم اس کو جو ہے لگا لیتے ہیں تو یہ ہارٹ گلو گن سے میں لگاؤں گا ہارٹ گلو گن سے ہم اس کے ساتھ ٹائر کا لگا 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 ٹائر بلکل سٹریٹ لگانے ہیں آپ نے تاکہ اس کا جو انگل ہے وہ خراب نہ ہو اب اس کا فرنٹ ویل جو ہے یہ فرنٹ ویل لگا لیتے ہیں اس کے لیے یہ جو دو نٹ پیچ ہیں یہ ہم لوگ استعمال کریں گے اب دو ایکسٹر نٹ جو ہیں اس میں لگا لیتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے اسانی سے لگ جائے اس طریقے سے اب اس کو اس میں سے لگا لیتے ہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ دونوں برابر ہوں ایسے گاڑی کا جو لیول ہوگا اور آپ کے اس طرح اس کے بعد ساتھ ہی اس کے دو یہ سٹریپس بھی لگا لیتے ہیں جو کہ کیمرے کو ہولڈ کریں گی تو اوپر سے اس کو نٹ سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہی موٹر ڈرائیور ہے یہ ہمارے پاس اس موٹر ڈرائیور کو فٹ کر لینا ہے تو یہ اس کے لیے دو ہولز میں نے چھو لے ہوا ہیں تو اس کے اوپر اس کو فٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے یہ والے جو نٹ پیچ ہیں ان کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارا موٹر ڈرائیور جو ہے یہ فکس ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہماری بیٹری ہے اس کو ہم اس کے اوپر فکس گلیو گن کا استعمال کریں گے گلیو گن سے یہ بڑی آسانی سے جو ہے لگ جائے گی ادھر اس طریقے سے اس کے بعد یہ پاور بٹن ہے جو آن آف سوچ تھا اس کو لگانا ہے اس کو ادھر لگا لیتے ہیں اس جگہ پر تو اس کو بھی گلیو گن سے چھکا لیتے ہیں اس کے بعد یہ یہ جو موٹر کی وائز ہیں ان کو لگا لیتے ہیں یہ سمپلی آپ نے یہ جو موٹر ڈرائیور ہوگا اس کے اندر جو دونوں یہ کنیکٹر ہیں ایک سیٹ لیفٹ موٹر لگا لیتے ہیں اور یہ ایک سیٹ رائک موٹر جو ہے اس کو فکس کر لینا اندر اس کے یہ ہماری موٹر جو ہے اس کے ساتھ فکس ہو گئی ہے تو اب جو پاور سوچ ہے اس کی جو پاوزیٹیو وائر ہے اس کو بیٹری کی جو پاوزیٹیو وائر ہے اس کو پاور سوچ کے اوپر لگا لیتے ہیں یہ اس طریقے سے سمپلی ادھر فکس ہو جا گیا اس کے بعد جو اس کے لیے آؤٹ پوٹ وائر ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں تو اب اس وائر کو لگانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک وائر اور ایکسٹر پوزیٹیو لگانی ہے جو کہ ہمارے وولٹیج ریگولیٹر کے ساتھ لگے گی تو یہ دونوں جو وائر ہیں ان کو اس میں فکس کر لیتے ہیں یہ فرسٹ پن جو ہے یہ انپوٹ ہوتی ہے یہ گراؤنڈ ہوتی ہے اور یہ فائی وولٹ اوٹ پوٹ دیتی ہے اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو تو اس میں ہم نہیں یوز کریں گے اس میں سمپلی ہم جو وولٹیج ریگولیٹر ہے وہ یوز کریں گے یہ ہماری وائرز لگ گئی ہیں اس میں اب جو ہے یہ نیگٹیو وائر جو پیٹری سے ہماری آ رہی ہے اس کو بھی اس موٹر ٹرائیور میں لگانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک نیگٹیو وائر اور لگانی ہے جو کہ ہماری جو وولٹیج ریگولیٹر ہوگا اس کے ساتھ ہم نے اس کو لگانا ہے تو ان دونوں وائرز کو اسے سنٹر والے جو پین ہے اس کے اندر فکس کرتے ہیں اس لیکے سے یہ جو بیٹری ہے یہ ہماری کنیکٹ ہوگی ہے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں گے یہاں آپ سوچ سے یہ آنے پی ہوگا یہ بھی دو وائرز ہیں ان کو ہم نے وولٹیج ریگولیٹر کے ساتھ لگانا ہے تو وولٹیج ریگولیٹر سب سے پہلے اس کے اوپر جو یہ کیمرہ وولٹیج ریگولیٹر اور یہ کیپسٹر ہم نے لگانا ہے تو اس کو اس طریقے سے لگانا ہے کہ یہ گاڑی کے سامنے اس طرح سے آئے تو اس کے اوپر جو ہے ادھر کیم لگ جائے گا جو کہ یہ فیمیل جو ہمارے ہیڈر سے ہیں ان کے اوپر سے یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا تو اس کی وہ فیٹ ایسے کرنا ہے کہ یہ جو اس کی پاور کی پینٹس ہیں یہ اوپر رہیں گے تو نیچے والی جو ہے اس کو ہم اندر سولٹ کر لیتے ہیں ایسے تو اس کے بعد اس طریقے سے اس کو فکس کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ادھر اوپر آجا ہے ایسے کیمرہ آپ کا جو ہے وہ سنٹر میں رہے گا تو باقی جو مارڈیول ہے وہ تھوڑا سائیڈ پر چلا جائے گا تو اس کو ادھر ہی ہم لوگ سولٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو بورڈ ہے یہ اس کے اوپر لگ گیا ہے اس کو ہم ریمو بھی کار سکتے ہیں اس کو لگا بھی سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ایسے ہو ایسے لگا لیں گے نیچے وولٹیج ریگولیٹر لگا لیں گے ایسے سمپل اس طریقے سے اس کے سامنے کیپسٹر جو آورپٹ ہوگی جو مائنس ہے وہ وولٹیج ریگولیٹر کے مائنس کے سامنے اور جو پلاس ہے وہ فائیو وولٹ کے سامنے اس طریقے سے اس کو ہم نیچے لگا لیتے ہیں تو یہ کیمرہ بھی اٹھا رہے ہیں اس طریقے سے اس کو سامنے سے وولڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے سمپل جو ہے اس کو وولٹیج ریگولیٹر کو اور کیپسٹر کو اس کے ساتھ لگا دیا تو اب اب جو ہماری پاور کی دو وائرس آ رہی تھی جو ہم نے اس گارڈی میں سے نکال لی تھی پہلے جو نکال لی ہو تھی یہ تو اس کو وولٹیج ریگولیٹر کی جو انپوٹ پین ہوتی ہے پوزیٹیو کو اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں جو فیسٹ پین تھی اس کی تو یہ اس جگہ سے پوزیٹیو کے ساتھ اس کو لگا لیتے ہیں اس طریقے سے جو ہماری پوزیٹیو پین تھی جو وولٹیج ریگولیٹر کی فرسٹ پین تھی اس کے ساتھ لگ گئی تو اس کے بعد جو نیگیٹیو پین ہے یہ جو ہماری وولٹیج ریگولیٹر کی سنٹر والی پین ہوگی اس کے ساتھ ہم اس کو لگا دیں گے جو کہ ہماری گراؤنڈ ہوتی ہے یہ گراؤنڈ پین کے ساتھ جو نیگیٹیو ہے وہ لگا دیں گے یہ اس طرح سے جو اس کو پاور مل گئی اس کے بعد یہ دو جمپروائز ہیں ان کو ہم نے لگانا ہے تاکہ یہ ہم اپنے جو ای ایس پی بتیس کیم ہے اس کو پاور دے سکیں تو 5V پاور دینی ہے اس سے زیادہ اس کو پاور نہیں دینی تو یہ جو پوزیٹیو ہے اس کو آؤٹ پوٹ والی پین پہ جو کہ ہماری آؤٹ پوٹ پین ہوتی ہے وولٹیج ریگولیٹر کی اس پہ لگانا ہے تو دوسری جو ہے وہ جی این ڈی جو گراؤنڈ پین ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس کو لگا لیں گے تو یہ آؤٹ پوٹ کی جو پین ہے اس کے ساتھ جمپروائز کو لگا لیتے ہیں اس طرح سے جو آؤٹ پوٹ پین تھی جو پائر والی وولٹیج ریگولیٹر کی اس کے ساتھ ہم نے اس کو جمپروائز کو لگا دی ہے فیمیل جمپروائر ہے اس کے بعد یہ ایک پین ہم نے لگانی ہے اس کی نیگٹیو کے لیے جو سنٹر والی پین تھی وہ نیگٹیو کی تھی تو اسی کے ساتھ اس کو بھی لگا لیتے ہیں جو اپنے بلیک وائل جوز کی تھی اس کے لیے اس کو سب سے پہلے ہم میں ٹی 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 ٱ کنورٹر ہوتا ہے ہمارے پاس ٹ یہ ٹی 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 ٹل کنورٹر ہے تو اس کے اوپر USB doesn't really need sakti اس کی وجہ سے ہم اس کو use کرکے تو اس کو پروگرام کرتے ہیں توzkäm سے پہلے اس کی postちょری ٹھیک ٹی وارڈ جو اپنے لگانی ہے وہ اس لیڈی پین سے لگانی ہے 5 involٹ پہ نہیں لگانی 3.3 پہ لگانیہ اس کے پاٹ جو بلیک ال Greer اس کو g ڈی پین پہ لگا دینا یہ گری وائر ٹی ایکس پہ لگا دینا وائٹ وائر کو آر ایکس پہ لگا دینا اب اس کنورٹر کو ہم اسی اس بی برٹیس کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کو لگانے سے پہلے سب سے پہلے تو اس کو بوٹ موڈ میں لے جانے کے لیے جو آئیو زیرو ہے اس کو g ڈی پین کے ساتھ لگانا ہے تو یہ ہماری جو 5 پین ہے یہ g ڈی ہوتی ہے ادھر ایک جمپر لگانا ہے اور ساتھ ہی اس کے g ڈی پین ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو جمپر کر دینا ہے اس طرح پر یہ دیکھیں یہ شمپل ایک جمپر جو ہے یہ ہم نے اس کو کر دی ہے اس کے بعد یہ جو ہماری vcc پین تھی اس کو 3.3 وولٹ پہ لگانا ہے جو g ڈی پین تھی اس کو g ڈی پین پہ لگانا ہے جو ہماری rx تھی اس کو tx پہ لگانا ہے یہ ہماری white wire rx کی تھی اس کو tx پہ لگائیں گے ہوں تو جو ہماری grey wire tx ہے اس کو rx پہ لگا دیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارے connection complete ہو گئے ہیں اب simply ہم نے اس کو اس کو usb port کے ساتھ لگانا ہے تو سب سے پہلے tools ہم جا کے تو ادھر سے جو board ہے یہ select کرنا آپ نے یہ all thinker جو ESP32 cam ہے یہ اس میں سے select کر دیں گے جو آپ کے پاس کے list ہو گئے اس کے لئے جو ESP32 ESP32 آپ نے install کا لینا ہے board اس میں تو اس کے بعد یہ جو port ہوگی یہ آپ نے select کا لینا ہے میری com 5 port کے ساتھ یہ connect ہے جس کی وجہ سے میں نے com 5 جو ہے select کی ہے تو اس کے بعد اس کو simply upload کر دینا ہے یہ upload slow ہو گیا تو اگر یہ upload نہیں ہوتا تو آپ نے ایک دفعہ reset کا جو button ہے اس کے اوپر وہ ایک دفعہ press کرنا ہے تو یہ uploading شک ہو جائے گے تو serial monitor کو open کر لیتے ہیں یہ serial monitor ہے ہمارا تو ایک دفعہ reset کا جو button ہے وہ اس کے اوپر سے press کر لیں یہ اوپر reset کا button ہے تو یہ دیکھیں یہ کیمرا سٹریم ریڈی ہو گیا ہے تو یہ آپ کا IP ڈریس ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کو اپنے جو براوزر ہوگا آپ کا موبائل کا اس میں انٹر کرنا ہے براوزر میں تو آپ کا جو یہ کیم ہے اس کی IP سے یہ کھل دے گا اس کو اتار لیتے ہیں تو اپنی RC car کے اوپر اس کو لگا لیتے ہیں یہ اب ہماری two wires نکل گی اس کی power کے لیے تو باقی power کے علاوہ جو connection کرنا ہے اس کا motor driver کے ساتھ وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو ہماری first جو power کے علاوہ جو ہماری pins ہیں یہ والی 5 volt and gnd کے ساتھ ان کے ساتھ سے سمپروائرز پر لگا لیتے ہیں پہلی two wires چھوڑ کے آگے والی جو pins ہیں ساری ایسے اس طریقے سے تو first pin ہماری 5 volt تھی اس کے اوپر 5 volt لگا لیتے ہیں second pin ہماری gnd تھی اس کے ساتھ ہم gnd والی جو ground pin ہے اس کو لگا لیتے ہیں سمپل اس طریقے سے تو اس کو اس female ladder کے اوپر fix کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کی fix کرنے کے لیے اس کو لگایا تھا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کیم ہے یہ سیٹ ہو گیا تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کیمرہ ہے یہ اس کے اوپر فٹ ہو گیا اس طریقے سے ہماری جو گاڑی ہے یہ تقریباً تیار ہو گیا اب سمپل یہ جو ہماری jumper wires تھی یہ جو 4 اس کے اوپر male ladder ہوتے ہیں motor driver کے اوپر ان کے اوپر ان کو direct جو ہے اس طریقے سے connect کر لینا اس طریقے سے یہ connection complete ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ اس کو آن کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا تو باقی بھی جو ہے سارا سسٹم ہمارا آن ہو گیا تو آپ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے یہ اس میں 32 کے ساتھ connect کر لیں یہ جب connect ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کا جو یہ IP address ہے یہ کھول جائے گا تو یہ ریکھیں جو آپ کے سامنے IP address جو ہے یہ کھولی گیا اس کے اوپر یہ سامنے image آ رہے ہوئے ہیں یہ جو کہیں یہ دیکھیں یہ سارا کامکار ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پسند آئی ہو چینل کے ساتھ ساڈیو پسندہ چینلز یں موسیقی